ایک سوال اور میں ایک سپیک کرتا ہوں تو کلاس سے اور آپ جیسے سینئر صافیوں سے کہ یہ جو بچیوں اور خواتین جب گالیوں اور خواتین کے کپڑے پھارے گئے یہ یہ پولیس تو ان کی محافظ تھی یہ تو ان کی محافظ تھی اس نے تو حفاظت کرنی تھی نہ کہ اپنی بہنوں کے کپڑے پھارنا اور کیا یہ نہیں ہوا ارے یہ کیا وہ کیمرے میں ہم نے سارا ڈرام کیا بلکل دیکھا آپ نے میں دو تین چیزیں بلکل 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 سید لیکن دو تین باتیں یہاں پہ آپ سے کروں گا اس کا جواب دیجئے سر ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس شہید کے والد اس شہید کے والد کو اپنے گھر بلا کے سامنے بٹھایا یہ عمل یہ عمل مناسب نہیں ہے سر کسی کو پسند نہیں آیا یہ ایک بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ کی وہ نظر آئے دوسری چیز یہ کہ یہی پولیس تھی سر اور آپ کی حکومت تھی اور انٹیریر منسٹری میں آپ کے شیخ رشید بیٹھے تھے جب معصوم ٹیل پی کے لوگوں کو جس طرح سے ان پر فائرنگ کی گئی اور ستائیس ستائیس لاشیں جو ہیں انہوں نے اٹھائیں حالانکہ 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 وہ صرف اس آگ ایگریمنٹ کی پازداری کے لیے آ رہے تھے جو حکومت نے ان سے کیا تھا اور نامو سے رسالت نامو سے رسالت کے سپائی تھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے انہی پولیس کو استعمال کیا اور ستائیس لاشیں دی ایک اور تیسرا میں سوال یہ کروں گا سر علی محمد خان صاحب یہ جو پی ٹی آئی کو ہائیجیک کر لیا ہے بابا روان نے فواد چودری نے شیخ رشید نے آزم سواپی نے شہباز گل نے ظلفی بخاری نے یہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے تباہی آئے گی نا سر پھر آپ کے کارکون کہہ رہے ہیں نا کہ خانہ جنگی ہوگی جی سر آپ کو اجازت ہے دو منٹ آپ کی دو منٹ آپ کو اجازت ہے دو منٹ آپ کو اجازت ہے